عمر شریف کیا تھییٹر اور امیتہ بچن کی فلم ایکچینج ہوتی تھی نہ وہ پیسے دیتے تھے نہ ہم پیسے دیتے تھے وہ پاکستان کا انانانس سپیر تھا عمر شریف کا سفر اتنا تلخ اور اتنا سخ تھا کہ کوئی اور حضرہ تو شو بھی اس کی دنیا کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھتا وہ لڑکپن تھا اس کا جب عمر شریف سے میری ملاقات ہوئی اور زمانے میں وہ دن میں کسی کارخانے میں کام کرتا تھا اور شام کو سیٹر کرتا تھا غصے کا بڑا تیز تھا اور کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک کھیل تھا کس کو کہہ رہا ہو جو ریکارڈ ہوا تھا اور سنگل کیمرے پہ ریکارڈ ہوا تھا اور وہ بغیر اجازت کے ریلیز بھی ہوا اور اس ڈرامے نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں وہ کامیابی حاصل کی کہ عمر شریف عمر شریف ہو گئے اور اسی ڈرامے کی وجہ سے پاکستان کا پہلا تھیئٹر دبائی گیا اور پوری دنیا کے ٹھور ہو گئے اور اسی حوالے سے پھر ہم نے وہ ڈرامے ریکارڈ کرنے شروع کیے پھر تھیئٹر ہم نے ریکارڈ کرنے شروع کیے جب تھیئٹر کی مقبولیت بڑی تو ایک کمپنی تھی ایگل تاہر وہ زمانے میں بہت بڑے بڑے فنکار اس کے کریڈیڈٹ پہ ہیں تو انہوں نے آکے بیاد کی عمر شریف سے عمر شریف نے کہا گیا کریں گے بلکل کریں گے کیوں نہیں کریں گے پھر ہم چلے گئے اور کیسٹ ریکارڈ ہوئی اور اس آڈیو کیسٹ نے بھی دنیا میں تہل کا مچا دیا یعنی گلی گلی گھر گھر میں وہ آڈیو کیسٹ سنی جاتی تھی اس میں ایک ایک لائن ایک ایک situation عمر شریف کی تھی آڈیو کیسٹ نے طوفان مچا دیا حالانکہ وہ ہمارے کیے بھی ٹھئیٹر کے پورشن تھی لیکن عمر شریف کی تھی انڈیا کا معاملہ یہ زمانے میں یہ تھا کہ عمر شریف کیا ٹھئیٹر اور امیتہ بچن کے فلم ایکچینج ہوتی تھی نہ وہ پیسے دیتے تھے نہ ہم پیسے دیتے کئی فلمیں ایسی ہیں جو وہاں کے بڑے بڑے سٹارز کی فلمیں پاکستانیوں نے عمر شریف کی کیسٹ دی اور ان سے کیسٹ بھی دیا یہ بھاؤ تھا عمر شریف کا اور نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس یہ خبر غلط ہو ورنہ انڈیا شو بیز میں عمر شریف کا درجہ وہ ہی تھا جو اس وقت امیتہ بچن کا ہے یا دلپ صاحب کا تھا جو لوگ آتے تھے وہ کوئی فرمائش ہی نہیں آتی تھی انڈیا سے یار عمر شریف کی کیسٹ بھیج دو یار عمر شریف کی آڈیو بھیج دو یہی فرمائش آتی تھی وہ پاکستان کا انانانس سفیر تھا عمر شریف صاحب فلبدی بولنے کے بادشاہ تھی اور اب تو یہ ایکسٹرمپور جو ہے یہ پڑھایا جا رہا ہے اکیڈمیز میں موسیقی 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 موسیقی